اپنے فیوچر کو آپ نے سیکیور رکھ رہا ہے اور ساسز یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے ساتھ جو روڈ شیر کر رہے ہیں وہ لوگ ان کا فیوچر بھی ایٹ سٹیک ہے میری وجہ سے میری گلتی کی وجہ سے اب آپ ایک نہیں ہیں روڈ پہ آپ موٹسائیکل پہ جا رہے ہیں آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ سنگل نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہزاروں لکھوں لوگ روڈ شیر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ کا ڈرفٹنگ کرنا آپ کا ون ویلنگ کرنا آپ کا سپیڈ سے گاڑی چلانا آپ کی ون وی کی وائلیشن کرنا یا رانگ سائٹ پر ڈرائیو کرنا وہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے خطرہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ روڈ پر آپ کے ساتھ روڈ شیئر کر رہے ہیں آپ ان کی زندگی کے لیے بھی خطرہ پیدا کر رہے ہیں ان کا فیوچر بھی آپ ایٹ سٹیک کر رہے ہیں احساسِ ذمہ داری یہ ہے احساسِ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایک پینسل ہے یہ پینسل بھلے یہ دس روپے کی ہے لیکن یہ میں اس وقت تک اس کو یوز کروں گا جب تک اس کا آخری کترہ بھی ختم نہ ہو یہ ہے احساسِ ذمہ داری کہ میں روڈ پہ ہوں میں روڈ پہ جا رہا ہوں میں اس قدر حساس ہوں اس قدر ذمہ داری سے میں ڈرائیو کروں کہ میں میری وجہ سے کسی کی باڈی پہ خراش تک نہ آئے یہ ہے احساسِ ذمہ داری یعنی آپ نے لیگلی تو دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار قانونن سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے قانونن آپ بغیر ہیلمٹ کے موٹسائیکل جائیو نہیں کر سکتے یہ آپ کا ایک لیگل اسپیکٹ ہے آپ کا ایک اکنومک اسپیکٹ ہے کہ اگر آپ کی پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ بڑی گاڑی چلاتے ہیں آپ کی پاس کم پیسے ہیں تو چھوٹی گاڑی چلاتے ہیں آپ اس کو مورل ہی سوچیں آپ مورل ویلیوز کو آپ بیس بنائیں احساسِ ذمہ داری پیدا کرتے وقت آپ یہ سوچیں کہ میری وجہ سے کسی کی باڈی کو نقصان نہ ہو میری وجہ سے کسی کا پیسہ نہ لگ جائے میری وجہ سے آپ آپ کی جو ملک کی جو ایمرجنسی سروسز ہیں وہ انڈر پریشر نہ ہیں آپ کی ایمرجنسی سروسز جو اس وقت انڈر پریشر ہیں آپ کی ایمیلیٹیز ہیں آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں انڈر پریشر ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں میری وجہ سے ہیں آپ ایک ٹریفیک ایکسیڈنٹ نہیں کرتے آپ کئی زندیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں کئی زندیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ خود زخمی ہوئے جس کے ساتھ آپ نے ہٹ کیا وہ زخمی ہوا دونوں ہسپیٹل گئے ایمرجنسی پر پریشر آیا آپ کی میڈیسن پر پریشر آیا آپ کی میڈیکل فیسلیٹیز پر پریشر آیا آپ کا روڈ ڈیمیج ہوا آپ کا سوشل ڈیمیج ہوا آپ پولیٹیکل ڈیمیج ہوئے سوشل ڈیمیج کیسے ہوتا ہے کہ آپ آپ سوسائیٹی کا فیس ہیں آپ کا بیہیویر پوری دنیا گیج کرتی ہے آپ کو ابزرو کرتی ہے کہ آپ روڈ پہ کیسے بیہیویر کرتے ہیں آپ کا روڈ پہ بیہیویر کیسا ہے یہ آپ کا سوشل ڈیمیج ہوتا ہے دنیا آپ کو یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی غلط رنگ دے کے آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے پولیٹیکل ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دار لوگ ہیں پولیٹیکس کا قطع یہ ہرگز اتنا سا مطلب نہیں ہے کہ ووٹ دینا اور ووٹ لینا نہیں پولیٹیکس is a science of administration پولیٹیکس کیا ہے it's a science of administration it is آپ کی آپ کا حکومت بنانا آپ کا حکومت چلانا اس کا ایک 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 ایسپیکٹ آپ کی سوسائیٹی کی ایڈمیسٹیشن کا ایک ایک ایسپیکٹ پولیٹیکس ہے اس میں آپ کے احساسے ذمہ داری آتا ہے آپ کا یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ آپ کی administration under pressure آتی ہے کس کی وجہ سے صرف اور صرف ہمارے بیہیوئرز کی وجہ سے وہ بیہیوئر چاہے میری سائیٹ سے ہو چاہے آپ کی سائیٹ سے ہو یہ والا جو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے جو بچے کہہ رہے تھے کہ سر awareness awareness ہم سب کے پاس ہے ہم سب knowledge رکھتے ہیں ہم سب کے پاس ان چیزوں کا پتہ ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے ہم ہر وقت چیزوں کو scroll کر رہے ہوتے ہیں google کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے اندر non-seriousness ہے وہ جو non-serious attitude ہے ہمارا اس کو ہم نہیں ابھی تک ٹھیک کرنے کے قابل ہوئے نہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ سب پڑے لکھے ہیں آپ administrative sciences کے students ہیں آپ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک ہی وقت میں آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو بھی manage کرنا ہے آپ نے لوگوں کے future بھی manage کرنا ہے آپ نے organizations کو deal کرنا ہے ایسے ہی ہے نا آپ سب پڑے لکھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بچہ مجھے یہ بتا دے کہ جو safe distance ہوتا ہے جس کے وجہ سے زیادہ accidents ہوتے ہیں آپ روڑتے ہیں آپ نے پیچھے جاتے پیچھے اگلی گاڑی کو follow کرتے ہو آپ نے hit کیا یا اگلی گاڑی نے break لگایا آپ نے hit کیا accident ہو گیا ایک safe distance آپ نے maintain رکھنا تھا آپ سب پڑے لکھے ہیں نا آپ کے سب کے پاس گاڑیاں بھی ہیں مرساکل بھی ہیں آپ مجھے کوئی ایک بچہ یہ بتا دے کہ safe distance کتنا ہونا چاہیے نہیں بٹا آپ بتائیے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ safe distance کتنا ہونا چاہیے یہ پتا ہے یہ پتا ہے ہمیں کیوں نہیں پتا we are non-serious یہ ہے issue awareness کا issue نہیں ہے education کا issue نہیں ہے یہ آپ کی non-seriousness ہے آپ کا safe distance جیسے بچے نے کہا جی 10 میٹر ہونا چاہیے آپ جا رہے ہیں ون ٹونٹی کی سپیڈ پہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے اگلی گاڑی نے بریک لگایا آپ کا distance ہے 10 میٹر تو آپ کیسے خود کو manage کریں گے وہ 10 میٹر میں کیسے بریک لگائیں گے 10 میٹر تو یہ ہے یہاں تک ہے یہ جہاں آپ کی keys پڑی ہوئی ہیں یہاں وہ آپ کے bottles پڑی ہوئی ہیں تو آپ کیسے manage کریں گے ون ٹونٹی کی سپیڈ گراب جا رہے ہیں آپ common sense ہے نا یہ جو ہماری youth میں یا ہماری قوم میں وہ جو analytical reasoning ہے وہ نہیں آ رہے ہم میں argument نہیں آ رہا ہم میں reasoning نہیں آ رہی آپ سارے research کریں گے نا بھی اپنا project بنائیں گے نا تو آپ کیا کریں گے آپ data collect کریں گے آپ literature view لکھیں گے آپ primary data بھی ہوگا secondary data بھی ہوگا یہ ساری چیزیں کریں گے نا ان ساری چیزوں کو manage کر کے end میں آپ نے reasoning دینی ہے آپ نے اپنی skill brewے کار لانی ہے اور اس میں آپ نے یہ آپ نے gauge کر کے بتانا ہے کہ یہ issues ہیں یہ challenges ہیں اور میں یہ recommend کرتا ہوں یہ چیزیں بہتر ہونے چاہیے یہی والا کریں گے نا آپ نے reasoning کے ساتھ بتانا ہے کہ safe distance کتنا ہونا چاہیے یہ والا جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے ہم اپنے attitude پہ warning کریں گے ہم یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں پیدا کریں گے تب تک ہم سوچیں نہیں سکتے ابھی ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر اس کے بعد ہم سوچیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپنی سوچ کو اپنی thoughts کو یا اپنی reasoning کو apply کریں گے اب anyone from you کہ کوئی مجھے یہ بتا سکے کہ safe distance کتنا ہونا چاہیے چلیں آپ کے پاس تین منٹ ہے آپ google کریں نہیں بٹا reasoning کے ساتھ بات کریں نا 50 میں آپ اس کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ 120 کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیٹ سے جا رہے ہیں اگلا ہو سکتا ہے صرف 10 کی سپیٹ پہ جا رہا ہو صرف 20 کی سپیٹ پہ جا رہا ہو آپ کیسے 50 میٹر پہ یا 10 میٹر پہ اس کے maintain کریں گے یہ تو مجھے پتا ہے نا مٹا آپ نے میں نے بات وہ کی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ google کریں آپ کے پاس تین منٹ ہے as a student آپ اس کو سوچیں think کریں rethink کریں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دنیا بھر میں دنیا بھر میں two second rule prevail کرتا ہے two second rule کہ آپ کا اگلی گاڑی سے اتنا distance ہو کہ پہلے second میں آپ judge کر لیں اور اگلے second میں آپ اپنے decision apply کر رہے ہیں کہ میں نے break لگانا ہے یا نہیں لگانا اور لگانا ہے تو کس آپ نے کس speed کے ساتھ لگانا ہے یہ ہے two second rule but اس میں ایک issue ہے issue یہ ہے کہ جہاں یہ two second rule apply ہوتا ہے وہاں کے roads وہاں کا road design وہاں کی road engineering وہ up to date ہوتی ہے وہاں کی technology بڑی advance ہوتی ہے وہاں کی گاڑیاں بڑی well maintained ہوتی ہیں اور وہاں کا driver بڑا trained ہوتا ہے اب آپ اپنی society میں اگر two second rule apply کریں گے تو آپ تو ہر گھنٹے میں بیسیوں accidents کریں گے دو second کے فاصلے پہ تو رکشہ رکشہ میں جا کے لگ جاتا ہے ایسی ہے نا جو ہماری road conditions ہیں جو ہمارے driving کی جو حالت ہے یہ ساری چیزیں ہیں پھر یہاں ہمارے کچھ scholars نے کہا جی آپ یہاں three second rule apply کر لیں یہ تین second کا آپ کا save distance بنتا ہے کہ ایک second میں آپ judge کر لیں ایک second میں آپ decide کر لیں اور third second میں آپ apply کر لیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے لیے applicable نہیں ہے ہمارے society میں یہ apply نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ ہم driver ہیں خاص طور پر ہماری youth آپ نہیں apply کر سکتے میری نظر میں یہ ہے کہ اگر آپ one twenty kilometer فی گھنٹا کی speed سے آپ جا رہے ہیں تو اگلی گاڑی سے آپ کا جو فاصلہ ہے وہ one twenty meters ہی ہونا چاہیے ایک سو بیس میٹر ہی ہو یعنی اگر آپ سے اگلی گاڑی آپ سو kilometer کی speed آپ نے اپنی speed دیکھنی ہے اگر آپ سو kilometer فی گھنٹا کی speed سے چل رہے ہیں تو آپ کا اگلی گاڑی سے distance سو میٹر ہونا چاہیے اگر آپ اگلی گاڑی سے بیچھے ہیں اور آپ کی speed اسی kilometer فی گھنٹا ہے تو آپ کا جو safe distance ہے وہ اسی میٹر ہونا چاہیے لیکن جیسے ہی آپ below 60 چلے جاتے ہیں یعنی آپ کی speed ساتھ سے کم ہے پچاس پہ ہے چالیس پہ ہے تو پھر آپ کا safe distance دس میٹر بھی بارے کھاتا ہے پھر آپ کی وہ speed وہ manageable ہوتی ہے آپ easily خود کو بھی control کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کو بھی control کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے اب آپ مجھے بتائیے reasoning کے ساتھ کہ 110 kilometer فی گھنٹا کی speed سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا 10 میٹر یا 20 میٹر جو آپ کا distance ہے کیا وہ safe distance کہا جا سکتا ہے its logic آپ جب بھی اپنے behaviors پہ logic کو apply کریں گے آپ reasoning apply کریں گے آپ اپنے behaviors میں arguments لے کے آئیں گے تب یہ جو آپ کا non-serious attitude ہے یہ ختم ہوگا آپ آپ کے behaviors میں reasoning نہیں ہیں آپ اپنے teacher سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں ماجد صاحب اس وجہ سے ناراض ہیں کہ teacher نے ساجد کو sessional marks زیادہ دیئے ہیں ایسے ہی ہے نا آپ ناراض ہیں لیکن آپ کے پاس reasoning نہیں ہے آپ کے پاس logic نہیں ہے ناراض ہونے کی لیکن آپ نے اپنا attitude اپنا behavior دکھا دیا ہے کیا اس behavior سے آپ کو اچھا result مل سکتا ہے کیا آپ یہ expect کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جو sessional marks ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے تو آپ کو مل جانے چاہیے ایسا possible ہے یہ ہے reasoning logic آپ لے کے آئیں گے اپنے behaviors میں تب آپ کا جو non-seriousness ہے وہ آپ کی طبیعی سے نکلے گا تب آپ کی awareness جو ہے نا وہ apply ہوگی اب آپ نے دیکھیں میں جب میری خواہشات میری thoughts میری میرا inner سارا سارا کسارا میری ذات کے گھرے تک گھومتا ہے نا تو سمجھ لیں آپ کا knowledge وہ بھی بے سودھ ہے آپ کی awareness بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کے پاس جو بھی آپ کے اندر ہے آپ کی professionalism ہے آپ کی expertise ہے وہ ساری فضول جائے گی آپ کے اندر جب تک reasoning نہیں آئے گی logic نہیں آئے گی آپ کا aptitude بہتر نہیں ہوگا آپ کے اندر argument نہیں آئے گا تب تک آپ اپنی کسی بھی expertise کو apply نہیں کر پائیں گے آپ سمجھائیں اب جو administrative sciences کے students ہیں وہ مجھے بتائیے